میں چاہتا ہوں یہ آپ ویڈیو غور سے دیکھیں ہفتے کی صبح کو یہاں سے نکلا تھا تو میں بشرا بیگم خدا حافظ کہہ کے نکلا تھا یہ بھی ہم نے موجزہ دیکھا کہ جیسے ٹیئر گیس شیلنگ ہوئی ہے تیز ہوا چلی ہوئی وہ اس طرف چلی گئی ہوا جدر کے پولیس شیل کر رہی تھی یہ بھی اللہ کا موجزہ میں نے دیکھا یہ میں کل بھی بتا چکے ہوں لیکن میں آپ کو ایک نئی چیز آج بتانا چاہتا ہوں جب میں دروازے کے اندر جاتا ہوں تو جو وہ میں سیل دیکھتا ہوں پولیس ہی پولیس بھری ہوئی ہے لیکن صرف پولیس ہی بھری ہوئی رینجلز بھی ہیں لیکن جو سب سے بڑی چیز میں آج آپ کو دکھانا چاہتا ہوں وہاں نامعلوم افراد تھے شروار کمیزوں میں اور میں جب گیٹ کے اندر جانے لگا انہوں نے جب حملہ کیا کوئی کچھ نہیں کر رہا تھا انہوں نے پولیس نے ایک دم مارنا شروع کیا تو تب میرا ایک کولیگ جلدی سے وہ آیا اس نے اشارہ کیا کہ نکلوں باہر اور اس نے کیوں اشارہ کیا نکلوں باہر کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ ٹرائپ تھا یہ صرف جیل تو میں سمجھ سوچا تھا کہ میں جیل میں چلا جاؤں اس نے کہا یہ جیل نہیں ہے یہ قتل کرنے لگے آپ کو پھر ہم نے گاڑی نکالی تھوڑی سی یہ ویڈیو دیکھیں میں چاہتا ہوں کہ میرے چیف جسٹس پاکستان سپریم کورٹ کے چیف جسٹس پلیز یہ بھی آپ غور سے دیکھیں ہو کیا رہا ہے اس ملک میں میں یہ چاہتا ہوں چیف جسٹس آپ آپ بھی غور سے دیکھیں آپ کو پتا چلے آج اس ملک میں ہو کیا رہا ہے آپ کو اس لئے مخاطب کر رہا ہوں کیونکہ اس وقت جو ملک میں حالات ہو رہے ہیں میں نے اپنی زندگی میں اس طرح کے حالات نہیں دیکھ کوئی قانون نہیں ہے اس بارے یہ جو مرضی کر لیں یہ تو اب الیکشن جیتے نہیں سکتے جو جتنی مرضی دھان لی کر لیں اس لئے وہ چاہتے ہیں کہ اس کو قتل کرنا انہوں نے اگر مجھے جیل میں بھی ڈالا ادھر بھی یہ قتل کریں گے کیونکہ جو یہ بیٹھے ہوئے ہیں لوگ یہ ذاتی مفادات یہاں ارب اور روپیہ ہے ملک سے باہر بھی پڑا ہوا ہے یہاں آگے ان کو پیسہ نظر آ رہا ہے ملک کا دیوالیا نکل گیا ہے اب یہ جو اگلا فیز ہے عمران خان کو قتل کرنے کا جو فیز ہے ان کو فکر نہیں ہے چیف جسٹس صاحب ان کی ارب اور ڈالر باہر پڑے ہیں انہوں نے باہر بھاگ جانا ہے انہوں نے اس ملک پہ نہیں رہنا سٹیک ہمارا ہے ہماری طرح کے لوگوں کا جن کا جینا مرنا اس ملک پہ ہے جس طرح کا انہوں نے ظلم اور تشدد کیا لوگوں پہ ہم سارے ثبوت اکٹھے کر کے یہ سارے انٹرنیشنل ہیومن رائٹ ارگنیزیشنز کو آج ہم بجوار رہے ہیں یورپین یونین کو اپروچ کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ ہم اپنے اونرابل چیف جسٹس آپ کے سامنے جو وائیلیشنز ہو رہی ہیں اس ملک کے اندر کوئی یہاں قانون نہیں رہ گیا جنگل کا قانون ہے might is right ان کی یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس ملک میں انتشار پھلا رہے ہیں اور ہم دہشتگردی کی طرف جا رہے ہیں اور یہ جو جھوٹوں کی ملکہ ہے اس کی طرف سے یہ بار بار آ رہے ہیں کیونکہ وہ تو ایسے پھرے جیسے پاکستان اس کی کوئی جاگیر ہے کوئی قانون سے وہ اوپر ہے وہ حکم کر رہی ہے کہ یہ کرو اس کو پکڑو اس کو معاف کر دو میرا باپ نیلسن منڈیلا ہے اس کے سارے کیسز ختم کر دو یعنی اس کو تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے کہ اس ملک کے اندر کوئی آئین ہر قانون بھی ہے ایک اور کوشش ہو رہی ہے کہ پاکستان کی فوج کو اور طریق انصاف کو آمنہ سامنا کروایا جائے ہمارا آپس میں لڑائی کروای جائے یہ بھی پی ڈی ایم کی پوری کوشش ہے کیونکہ جب الیکشن نہیں جیت سکتے تو کچھ تو کرنا ہے کہ کسی طرح تحریک و انصاف ختم کرو یہ تو کر رہی نہیں سکتے لہٰذا پاکستانی فوج کو ان کے پر چھوڑو اس کو ان کے خلاف کرو میں یہ واضح کر دوں فوج بھی میری ہے ملک بھی میرا ہے میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے میں نے اس ملک سے اپنا بوریا بسرہ اٹھا کے اتنے بیگز لے کے میں نے باہر نہیں بھاگنا میں نے یہی مرنا ہے اور یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ فوج کو ورغے لائیں ہمارے خلاف تو میں پھر سے کہتا ہوں ملک کی خاطر یہ جو راستے پر نکل گئے ہیں خدا کے واسطے ہوش کریں یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں یہ اس ملک کی تباہی کا راستہ ہے اور شربناک بات یہ ہے کہ سینٹ میں کھڑا ہو کے ساگڑار کہتا ہے کہ جی آئی ایم ایف نے ہمیں کہا کہ ہمارا نیوکلر پروگرام کو کیپ کرو یا جو میں نے مسائل پروگرام کو یعنی اس سے خطرناک بات کیا ہے میں نے ایک غلط بلکہ تقریباً دس بہنے پہلے میں نے ایک بات کہی میں نے کہا جب ایک قوم کا دیوالیا نکل جاتا ہے تو اس کی نیشنل سیکیورٹی بھی کمپرمائز ہو جاتی ہے اگر قوم کا دیوالیا نکلے گا تو اس کا اگلا مسئلہ ہی ہوگا کہ اس کی سیکیورٹی کے اوپر کمپرمائزز ہوں گے جو ہمارے جو پاکستان کے دشمن ہیں وہ سب سے پہلے کوشش کریں گے کہ پاکستان کو ڈسام کیا جائے اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اسی طرف یہ اب بات چیز شروع ہو گیا کہ یہ ہمارا دیوالیا نکل گیا آئی ایم ایف تب مدد کریں گے اگر ہم یہ یہ کریں یعنی ہم اپنی نیشنل سیکیورٹی پر کمپرمائز کریں پھر سے اپنے ٹیف جیسل صاحب سے کہتا ہوں کہ یہ جو میرے سے ہوا جیوڈیشل کمپلیکس میں یہ مجھے مارنے کی سازش تھی یہ ٹرائپ تھا جب آپ انویسٹیگیٹ کریں گے یہ نامانوم افراد کون ہیں آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا کہ پلائر ان کا کیا تھا جیل میں نہیں تھا جیل بھی پلان تھا لیکن مارنے کا پلان تھا اور اسی طرح اگر مجھے ایکسپوز کرتے رہیں گے تو یہ زیادہ دیر نہیں ہے کبھی نہ کبھی طریقہ کامیاب ہو جائیں گے کون ذمہ دار ہوگا اس کا کہ اگر جو مجھے میرے پر قتل کیا گولیاں چلائی اس کا تو ہو رہا ہے ویڈیو کانفرنسنگ کے اوپر کیونکہ اس کی جان خطرے میں ہے وہ تو عدالت نہیں جاتا اور میرا جس نے مارنے کی کوشش کی وہ کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر اس کو لے کے جا رہا ہے سارا وقت اتنے سفر کر رہا ہے پبلک میں ایکسپوزڈ ہے تو میں پھر سے ریکویسٹ کروں گا کہ مجھے ویڈیو کانفرنسنگ کے اوپر لیں مجھے کوئی چیز چھپانے کی نہ میں آج تک کسی عدالت سے گبراتا ہوں نہ میری کوئی کمر میں درد ہوگی میں ساری چیزیں کرنے کے لیے تیار ہوں اور پھر میری ریکویسٹ آپ سے یہ ہے کہ ایک وہ کریں اور ایک یہ جو ہیومن رائٹس جس طرح ہماری ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں ہمارے پاس صرف فنڈیمنٹل رائٹس پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہمارا آئین اور ہمارا سپریم کورٹ شکریہ پاکستان زندہ بات